اسلام علیکم سٹوڈینٹس ایم زینطر وصم اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں زیانہ کریمی چینل تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سمیلٹنگ اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کریں گے ہم ڈیفائن بھی کریں گے جو جو ری ایکشن ہوگا اس کو بھی پرفارم کریں گے اس کو بیلنس کیسے کریں گے اس کے علاوہ یہ کس مقصد کیلئے ہم یہ پراسس کرتے ہیں ان سب چیزوں کو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم تھوڑا بہت پیچھے جاتے ہیں تھوڑا سا پیچھے جا کے یہاں پہ جو ہمارا روستنگ پراسس تھا اس کی طرف آتے ہیں کس کی طرف روستنگ یعنی ایکسٹریکشن آف میٹل کا فرسٹ ون پراسس کونسا ہے روستنگ ہے کونسا ہے روستنگ یہاں پہ روستنگ اور روستنگ میں جو لاسٹ ون رییکشن تھا وہ کچھ یوں تھا کہ یہاں پہ کپر آئرن سلفائیڈ تھا اس کی اکسیجن کی موجودی میں ہم نے کیا کیا اس کو ہٹ اپ کیا تو ریزلٹ میں ہمارے پاس کپر سلفائیڈ اور آئرن سلفائیڈ بنے تھے اب یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں اس کپر سلفائیڈ اور آئرن سلفائیڈ جو ہے اس کو کرتے ہیں کپی اور یہاں پہ کرتے ہیں پیسٹ لیکن اس سے پہلے آپ لوگ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ تینوں پراسس جو ہم کرتے ہیں ایک ہے روستنگ دوسرا ہے سملٹنگ اور تیسرا جو ہے آنے والا ہے اس میں سے ہم کیا کرتے ہیں جو کپر ہے کپر اس کو ایکسٹریک کرتے ہیں ہمارا مقصد کیا ہے یہاں پہ جو کپر ہے کپر اس کو لیتے ہیں اس کو پیور فارم میں اپٹین کرتے ہیں یہی ہمارا مقصد ہے تو روستنگ تک ہمارے پاس یہاں تک پراسس آیا تھا پھر رکا پھر ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہم سملٹنگ کی مدد سے یہاں پہ اس چیز کو مزید کپر جو ہے اس کو مزید ہم پیور فائی بنائیں گے کپر ہمارے پاس مزید پیور بن جائے گا لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے سملٹنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگ کو ایک پائنٹ کلیر کرتا ہوں کہ یہ جو سارا پراسس ہے سملٹنگ کا کس چیز کا سملٹنگ کا اس کے بعد ہمارے پاس جو لاسٹ ون چیز آئے گا اس کو ہم نام دیتے ہیں میٹے لیکن ان میں سے پھر کیا ہوگا یہاں پہ کپر سلفائیڈ ہوگا اور یہاں پہ آئرن سلفائیڈ ہوگا یعنی پراسس بھی ہم اس کے اوپر کرتے ہیں اور لاسٹ میں بچے گا پھر یہی چیزیں لیکن پھر اس چیز کا مقصد کیا ہے اس چیز کا مقصد کچھ یوں ہے کہ میں آپ لوگوں کو ایک جرنل ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں مان لو یہاں پہ ایک ٹوکری ہے کیا ہے ایک ٹوکری ہے یا ایک ٹب ہے جو بھی چیز ہے لیکن اس میں کیا ہے دس ٹوکری پڑے ہوئے ہیں جرنل ایگزامپل دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کنسپٹ کلیر ہو جائے کتنے ٹوکری ڈالی ہوئے ہم نے یا کتنے ٹوکری میں اس بیکر میں اس ٹوکری میں دس ٹوکری میں اس کے علاوہ نائنٹی کیا ہے آلو ہے کتنے نائنٹی آلو ہے دیکھے تو دس پرسنٹ کیا ہے اس میں ٹماتر ہے اور نائنٹی پرسنٹ اس میں کیا ہے نائنٹی پرسنٹ اس میں آلو ہے اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس ٹوکری میں کیا پڑے ہوئے ہیں آپ لوگ جواب دیں گے کہ اس میں ٹماتر بھی ہے اور آلو بھی ہے کتنے کتنے پرسنٹ ہے دس پرسنٹ آلو ہے نائنٹی پرسنٹ آلو ہے اب میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں یا خود یہاں پہ ان میں سے پنجتر آلو آلو کیا کرتا ہوں نکالتا ہوں اس ٹوکری سے پھر آپ لوگ اسے کہتا ہوں کہ اس ٹوکری میں کیا ہے تو آپ لوگ جواب دیں گے کہ اس میں آلو اور ٹاماتر ہے لیکن اب پرسنٹیج یہاں پہ ٹاماتر کا بڑھا پرسنٹیج کیا ہوا پرسنٹیج ٹاماتر کا بڑھ گیا یعنی یہاں پہلے دس پرسنٹ تھا اب وہ پائنٹالیس پرسنٹ جو ہے ٹاماتر ہوگا اس کی علاوہ پچپن پرسنٹ یہاں پہ آلو ہوگا پائنٹالیس پرسنٹ ٹاماتر پچپن پرسنٹ آلو اگر میں یہاں پہ نائنٹی میں سے پنجتر آلو اس ٹوکری سے نکال دوں تب آپ لوگ جب پرسنٹیج نکالیں گے تو پائنٹالیس پرسنٹ ٹاماتر ہوگا پچپن پرسنٹ آلو ہوگا لیکن اگر نائنٹی آلو ہے اور دس ٹاماتر ہے تو دس پرسنٹ ٹاماتر بنتا ہے 90% حالو بنتا ہے لیکن یہاں پہ اگر آپ اس کو نکال دے حالو کو ریمو کر دے تو یہاں پہ اس کا پرسنٹیج انکریز ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے انکریز ہو جاتا ہے تو یہاں پر بھی یہی کہانی ہے کہ کاپر کی پرسنٹیج کم ہے کیا ہے اس اکسائیڈ اور میں یا روسٹیڈ اور میں اچھا ہم اس کو نام کہہ دیتے ہیں روسٹیڈ اور یا اکسائیڈ اور کیا نام دیتے ہیں یعنی اس کا جو مکسچر ہے جو روسٹیڈ پراسس کی مدد سے ہم نے حاصل کیا ہے یا یا آلک کیا کاپر آئرن سلفائیڈ کو تو ان دونوں کی مکسٹر کو ہم کہہ کہتے ہیں روسٹیڈ اور یا اکسائیڈ اور یہاں پہ تینی ہے سوری آئی ایم ریلی سوری تینی ہے اور ہے ٹیک تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس روسٹیڈ اور میں یا اکسائیڈ اور میں کاپر کا پرسنٹیج مان لو دس پرسنٹ ہے کیا ہے دس پرسنٹ ہے پہلے اس ٹائم لیکن جب ہم سمیلٹنگ کریں گے اس پراسس سے گزرے گا تو کاپر کا پرسنٹیج مان لو پہلے دستہ پائنٹالیس تک پہنچ جائے گا کتنے تک پائنٹالیس تک پہنچ جائے گا اور یہاں پہ آئرن سلفائیڈ جو ہے اس کا پرسنٹیج کم ہو جائے گا یعنی سمیلٹنگ کے ذریعے ہم آئرن سلفائیڈ جو ہے اس کو نکالیں گے اس کو کم کریں گے کم کریں گے تو اٹومیٹیکلی یہاں پہ کاپر جو ہے اس کا پرسنٹیج انکریز ہو جائے گا کیا ہو جائے گا اس کا پرسنٹیج انکریز ہو جائے گا اٹومیٹیکلی اگر آپ اس چیز کو کم کرتے ہیں جس طرح ٹامٹر آلو والا اگزامپل ہے تو اس کا پرسنٹیج اٹومیٹیکلی بڑھ جائے گا اس کا پرسنٹیج اٹومیٹیکلی کم ہو جائے گا اب یہ چیز جب کم ہو جائے گا تو ہمارے پاس کاپر جو ہے پیور ہوتا جائے گا پیور ہوتا جائے گا لیکن ایک اور بھی پراسس ہے اس کو ہم انشاءاللہ نیکس سویڈیو میں ڈسکس کریں گے اس کی مدد سے پھر ہمارے پاس پیور کا پر لاسٹ میں آ جائے گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پراسس کے بعد بھی یہاں پہ کیا ہوتا ہے دونوں یہی چیزیں بنیں گے لیکن یہ کم مقدار میں ہوگا اور یہ زیادہ مقدار میں ہوگا اب پراسس کس طرح سملٹنگ کس چیز کو کہتے ہیں ہم بات میں کرتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ میری بات کو اور سے سنیں یہاں پہ اس ایریا میں ہم کہہ کرتے ہیں یہاں پہ جو کنسنٹریٹیڈ سوری روسٹیڈ اور ہے یا اکسائیڈ اور جو ہے اس کو ڈالتے ہیں اس بٹی میں بٹی سامیوٹیک اس کے بعد ایک اور چیز بھی ڈالتے ہیں جس کو ہم کوک کہتے ہیں کہہ کہتے ہیں کوک اب کوک کیا ہے کوئل جو ہے کوئل کوئل کا ایک قسم ہے آئی تنگ ارگینک کمیسٹری کا جو چپٹر ہے اس میں ہم نے اس چیز کے اوپر ڈیٹیل سے بات کی ہے کہ کوک کیا ہے تو ایز ای فیول یہاں پہ کوک جو ہے وہ یوز ہوگا اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہم یہاں پہ ڈالیں گے سینڈ کیا ڈالیں گے سینڈ بھی ڈالیں گے اور سینڈ کا جو فارمولہ ہے وہ ہے ایس آئی او ٹو ایس آئی او ٹو یعنی کوک بھی ہم نے ڈالا یہاں پہ روسٹیڈ اور بھی ہم نے ڈالا ان تین چیزوں کو ہم نے ڈال دیا اس کے علاوہ اس سائٹ سے اور اسی سائٹ سے ہم کیا کرتے ہیں گرم ہوا پریشر کی مدد سے ڈالتے ہیں یعنی اکسیجن یہاں پہ ڈالتے ہیں تاکہ یہاں پہ یہ ریاکشن پاسیبل ہو سکی ریاکشن ہو جائے یعنی یہ گرم ہو جائے کول کی مدد سے یہ گرم ہوگا ہٹ اپ ہوگا اور پھر ریاکشن سٹارٹ ہو جائے گا جیسے یوں سمجھو کہ اکسیجن کی موجودگی میں آگ جلے گا آپ اس سے اکسیجن روکیں گے تو وہ بوجھ جائے گا اسی طرح یہاں پہ ہم مسلسل کیا کرتے ہیں اکسیجن تقریباً کتنے پرسنٹ اکسیجن ہوگا اس ائر میں بیس پرسنٹ اکسیجن ہوگا ہم مسلسل یہاں پہ پریشر کی مدد سے اس سائٹ سے بھی اور اس سائٹ سے بھی ڈالتے ہیں جیسے ہم یہاں پہ ائر ڈالیں گے تو یہاں پہ ایک ریاکشن ہوگا ریاکشن کچھ اس طرح ہوگا کہ یہاں پہ جو آئرن سلفائڈ ہے کیا ہے آئرن سلفائڈ یہ ریاکشن کرے گا کس جس کے ساتھ اس ائر کے ساتھ یہاں پہ جو اکسیجن ہم ڈالتے ہیں اکسیجن کے ساتھ ریاکشن کرے گا تو ریزلٹ میں ہمارے پاس کیا آئے گا آئرن اکسائڈ پلس سلفرڈ اکسائڈ اب ریاکشن چیک کرتے ہیں بیلنس ہے کی نہیں ہے اس سائٹ پہ ہمارے پاس دو اکسیجن ہیں اس سائٹ پہ تین اکسیجن ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ تری لگاتے ہیں تو تین دونے چھ اور یہاں پہ کتنے ہیں تین ہیں تو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں ٹو لگاتے ہیں دو دونے چار اور دو چار یعنی چار اکسیجن ہو گئے اب یہاں پہ ٹو لگاتے ہیں تو دو دونے چار اور دو چھ چھ اکسیجن اس سائٹ پہ چھ اکسیجن اس سائٹ پہ اس کے علاوہ آئرن اس سیڈ پہ دو ہو گئے تو ہم کہہ کرتے ہیں یہاں پہ ٹو لگاتے ہیں کیا لگاتے ہیں ٹو لگاتے ہیں تو دو آئرن یہاں پر بھی ہے اس کے علاوہ سلفر یہاں پہ دو اس کے ساتھ بھی ہے اور یہاں پہ سلفر کتنے ہیں دو تو ریاکشن اب کیا ہے بیلنس ہے اب ہوتا کیا ہے یہاں پہ جو سلفر ڈائیکسائیڈ ہے یہ تو گیس ہے یہ اوپر جائے گا اوپر جائے گا تو اس کی لئے ہم نے راستے چوڑے ہیں اس راستے کی مدد سے اس راستے کی مدد سے یہاں پہ ویسٹ گیسز لکھا ہوا ہے یہاں پہ سلفر ڈائکسائیڈ کی بات ہو رہی ہے سلفر ڈائکسائیڈ جو ہے نکلے گا کہاں سے اس راستوں سے کیونکہ یہ گیس ہے اوپر ہی جائے گا اس کی علاوہ یہاں پہ ہم ریاکشن کو مزید بڑھاتے ہیں یہاں پہ جو آئرن اکسائیڈ آیا ہے ہمارے پاس یہ سینڈ کے ساتھ ریاکشن کرے گا یعنی س آئی او ٹو کے ساتھ ریاکشن کرے گا یہاں پہ یہ کاروبار ہوتا ہے جیسے ہی آئرن اکسائیڈ بنتا ہے تو یہاں پہ ہم سینڈ بھی مسلسل ڈالتے ہیں توڑا بود چنکاتے ہیں اس کے اوپر تو س آئی او ٹو جو ہے یہ کس کے ساتھ ریاکشن کرے گا آئرن اکسائیڈ کے ساتھ ریاکشن کرے گا ریزلٹ میں ہمارے پاس ایک چیز بنے گا جس کو ہم نام دیتے ہیں سلیگ ایف ای ایس آئی او ٹری او ٹری اس کو ہم نام دیتے ہیں سلیگ کہہ نام دیتے ہیں سلیگ اس کی علاوہ یہاں پہ یہ سلیگ لائٹر ہے کیا ہے یہ سلیگ لائٹر ہے تو سلیگ یہاں پہ آئے گا یعنی جو ہمارے پاس میٹی ہے میٹی یہ سلیگ اس سے لائٹر ہے میٹی سے لائٹر ہے لائٹر ہے تو اوپر ہوگا کیا ہوگا یعنی سلیگ یہاں پر ہوگا اب اس کیلئے ہم نے راستہ چھوڑا ہے یہ سلیگ مسلسل یہاں سے آئے گا اور یہاں پہ ہم نے ایک بیکر رکھا ہوا ہے اس بیکر میں سلیگ آئے گا تو اس طرح ہمارے پاس جو آئرن سلفائر ہے اس کا پرسنٹیج کم ہوتا گیا کم ہوتا گیا اس پراسیس کی مدد سے اس پراسیس کی مدد سے اس کی علاوہ نیکس کیا ہوتا ہے آگے کیا ہوتا ہے آگے اس طرح کاروبار ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو روسٹڈ اور ہے اندفام آف کابر سلفائر یا اکسائٹ اور ہے اندفام آف کابر سلفائر اس کا ریاکشن ہم کیا کرتے ہیں ادھر کرواتے ہیں یہ ہمارے پاس کابر سلفائر ہے اور وہاں پہ ہم مسلسل جو ہے گرم ائر جو ہے یا گرم اکسیجن ڈالتے ہیں تو یہ بھی اکسیجن کے ساتھ ریاکشن کرے گا کس کے ساتھ اکسیجن کے ساتھ ریاکشن کرے گا ریزلٹ میں ہمارے پاس دو قسم کی چیزیں بنیں گے ایک بنے گا کابر اکسائٹ دوسرا بنے گا سلفر ڈائکسائٹ اب ریاکشن بیلنس نہیں ہے یہاں پہ سینٹو 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 کی طرح کہانی ہے یہاں پہ تری لگائے یہاں پہ ٹو لگائے یہاں پہ ٹو لگائے اور یہاں پہ بھی ٹو لگائے اب سلفر ڈائکسائٹ اسی طرح جس طرح پہلے نکلا تھا اسی طرح اس ایریا سے اس راستہ سے نکلے گا ہمارے پاس یہ چیز آ جائے گا ریزلٹ میں ہمارے پاس کیا آئے گا کابر اکسائٹ آ جائے گا تو کابر اکسائٹ پھر کیا کرتا ہے کابر اکسائٹ پھر ریاکشن کرتا ہے آئرن سلفائٹ سے آئرن سلفائٹ سے اگر میں توڑا سا پھر یہاں پہ آؤں یہاں پہ ہمارے پاس دیر سارا یہ جو آئرن سلفائٹ ہے اس کا پرسنٹیج کم ہوا لیکن توڑا بہت پھر بھی بچا ہوا ہے یہاں پہ یعنی کمپلیٹلی یہ ختم نہیں ہوا پرسنٹیج اس کا کم ہوا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس ریاکشن سے کمپلیٹلی آئرن سلفائٹ جو ہے وہ ختم ہوا توڑا بہت یہاں پہ آئرن سلفائٹ بچا ہوا ہے وہ جو بچا ہوا آئرن سلفائٹ ہے وہ کابر اکسائٹ کے ساتھ ریاکشن کرتا ہے ریزلٹ میں ہمارے پاس پھر کے آئے گا کابر سلفائٹ پلس یہاں پہ آئرن اکسائٹ اب یہ ریاکشن کیوں کرتا ہے یہاں پہ جو کابر اکسائٹ ہے یہ سینڈ کے ساتھ ریاکشن نہیں کرتا ایس آئی او ٹو جو ہے یہ کابر اکسائٹ اس کے ساتھ ریاکشن نہیں کرتا اور آئرن اکسائٹ اس کے ساتھ ریاکشن کرتا ہے تو یہاں پہ کابر اکسائٹ جو ہے آئرن سلفائٹ کے ساتھ ریاکشن کر کے کابر سلفائٹ بنتا ہے اور آئرن اکسائٹ بنتا ہے آئرن اکسائیڈ پھر کیا کرتا ہے دوبارہ سلفائر جو ہے یہ دوبارہ ریاکشن کرتا ہے کس چیز کے ساتھ ایس آئی وہ ٹو کے ساتھ ریاکشن کرتا ہے اور مزید سلیک بن جاتا ہے کیا بن جاتا ہے سلیک سلیک یا یہاں پہ ہم لکھتے ہیں ایس آئی ہو تری ریاکشن بیلنس ہے تو یہ چیز پھر بنا یہ چیز یہاں پہ لائٹر ہے یہاں پر آئے گا اس ایریا میں آئے گا اس ایریا میں آئے گا تو پھر یہاں سے ہم کیا کرتے ہیں نکلوا سکتے ہیں ایسیلی یہاں سے ریمو کروا سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس فائنل بچا کیا ہے یہاں پہ ہمارے پاس فائنل جو بچا ہے فائنل چیز جو آ چکا ہے وہ ہے کاپر سلفائر اب پہلے بھی کاپر سلفائر تھا کیا تھا پہلے بھی کاپر سلفائر تھا یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھ لیں پہلے بھی کاپر سلفائر تھا اور اب بھی کاپر سلفائر ہے لیکن یہاں پہ اس کا پرسنٹیج تقریباً پائنٹالیس پرسنٹ تک یہ انکریز ہو جاتا ہے یعنی اس کا پرسنٹیج انکریز ہو جاتا ہے اور وہ ادھر جو روسٹنگ میں تھا ادھر اس کا پرسنٹیج کم تھا اور یہاں پہ جو آئرن سلفائیڈ ہے یہ بھی ہمارے پاس اب بھی بچ چکا ہے یعنی کمپلیٹلی یہ ختم نہیں ہوا جس طرح پہلے تھا یہاں پہ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں یہاں پہ آئرن سلفائیڈ سیم ٹو سیم یہاں پہ بھی توڑا بہت بچا ہوا ہے توڑا بہت بچا ہوا ہے لیکن ڈیر سارا یہاں پہ جو آئرن سلفائیڈ ہے وہ ایس آئیو ٹو کے ساتھ ریاکشن کرتا ہے سلیک بناتا ہے سلیک بنانے کے بعد وہ ایزیلی ہم ریمو کر سکتے ہیں کیونکہ وہ لائٹر ہے میٹی سے اب یہاں پہ جو کاپر سلفائیڈ ہے اور آئرن سلفائیڈ جو تھوڑا وہ بچ چکا ہے کاپر سلفائیڈ اور آئرن سلفائیڈ وہ یہاں پہ آ جاتا ہے کہاں پہ یہاں پہ اور اس کو ہم نام دیتے ہیں میٹے کیا نام دیتے ہیں میٹے تو میٹے اس سراخ کے ذریعے یہاں پہ اس ایریا کی ذریعے اس راستے کی ذریعے اس چیز یہاں پہ آ جاتی ہیں اور یہاں پہ آنے کے بعد یہ ہمارے پاس مولٹن فارم میں ہوتا ہے یہ بھی مولٹن فارم میں ہوتا ہے مولٹن فارم کس فارم کو کہتے ہیں کہ نہ سالیڈ ہو نہ لیکویڈ ہو اس کے درمیان ہو یعنی بہت زیادہ گاڑا کی سن کا ایک چیز ہو اس کو ہم مولٹن سٹیٹ کہتے ہیں تو یہاں پہ اس لیک بھی مولٹن سٹیٹ میں ہوتا ہے اور یہاں پہ جو میٹی ہے یہ بھی مولٹن سٹیٹ میں ہوتا ہے لیکن پائنٹ نوٹ کرے کہ میٹی جو ہے میٹی اس میں کاپر سی یو ٹو سلفر سلفائٹ یعنی سی یو ٹو ایس ہوگا اور ایف ای ایس ہوگا اس کا مکسٹر ہے اس کی مکسٹر کو ہم کہہ کہتے ہیں میٹے کہتے ہیں اب یہاں پہ ہمارے پاس فائنل یہ ہوا کہ یہاں پہ جو کاپر سلفائٹ ہے یا جو کاپر ہے اس کا پرسنٹیج انکریز ہوا یہاں پہ آئرن سلفائٹ جو ہے ہم نے ریمو کیا اس میلٹنگ کی مدد سے اس کے علاوہ اس کو ڈیفائن کیسے کریں گے اس میلٹنگ پراسس کو یہاں پہ میں ڈیفینیشن لکھتا ہوں ڈیفینیشن کچھ اس طرح ہے کہ دی پراسس ان ویچ دی اکسائٹ اور یا روسٹیڈ اور ان دی فیوز سٹیٹ یعنی ہمارے پاس کپر سلفائٹ اور آئرن سلفائٹ یہ فیوز سٹیٹ ہے یعنی روسٹیڈ اور ہے یا اکسائٹ اور ہے اس کو ہم ریڈیوس کرتے ہیں ایک ریڈیوسنگ ایجنٹ سے جس طرح ہمارے پاس کوک ہے اور ہم کہہ کرتے ہیں گیٹ حاصل کرتے ہیں میٹل اس پراسس کو ہم سمیلٹنگ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سمیلٹنگ تو امید کرتا ہوں ویڈیو کی سمجھ آئے ہوگی اور آگے جو پراسس ہے یہاں پہ جو کپر سلفائٹ ہمارے پاس آ چکا ہے اس فام میں یا میٹی آ چکا ہے اس کو ہم ایک اور پراسس کی مدد سے کمپلیٹلی کپر ہم پیور کپر حاصل کریں گے اس کو ہم نیکس ویڈیو میں ڈسکیس کریں گے تو امید کرتا ہوں ویڈیو کی سمجھ آئے ہوگی اگر سمجھ آئیے ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے چینل کو سبسکرائب کرے اگر آپ لوگ پیچ پہ دیکھ رہے ہیں تو پیچ کو بھی لازمی فالو کرے تاکہ آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہو اور مجھے بھی فائدہ ہو اور ایک دوسرے کو گروہ کرنے میں ایک دوسرے کا ساتھ دے سکے فائنلی تینکس فارو